پاکستان اور نیو دی لینڈ کے درمیان چوتھا ٹی ٹوئنٹی میچ جاری ہے دوستو نیو دی لینڈ نے ٹاس جیت کر پاکستان کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی پاکستان اس وقت وہ ناسی رنس پر کھیر رہی ہے اور ان کے دو کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں دوستو احمد رزمان ففٹی سکور کر چکے ہیں اور انہوں نے انتالیس گینتوں کا ساملہ ان کی اس ایننگز میں ایک بلندو والا چکا اور تین چوکے شامل تھے دوستو آج سابق کپتان باب رازم صرف سترہ ناز بنا کر پویڈنگ لوڈ کے ان کی اس ایننگز میں ایک چکا اور دو چوکے شامل تھے